تربوز کے اندر تھوڑا سارے ڈیٹنگ کر کے اللہ کا نام ایسے کٹا ہوا تربوز اس طرح کی چیزیں ہیں یہ سارے جھنمیوں والے کام کر رہے ہیں انہیں پتہ نہیں ہے یہ سیم حرکتیں ہمارے پڑوسی بلک میں وہ آپ نے دیکھا ایک ادرک کو انہوں نے کس طرح کٹا ہوا ہے وہ ہنمان کی طرح نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے نا جی پھر ٹھیک ہے میں کہتا ہوں جی اوریجنل بھی اگر کوئی چیز ہو جائے تب بھی آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی چیزوں کو لے کے دین کی حکانیت کے طور پر پیش کریں یہ آپ دین کے نام کے اوپر جو ہے نا وہ اپنا سودہ بیچ رہے ہیں ویوز کے لیے بیچ رہے ہیں اللہ سے ڈر جائیں اس قسم کی حرکت کرنا اور یہ کہنا فلان جگہ اللہ لکھا گیا فلان جگہ محمد لکھا گیا مچھلی ہے آپ اس کی زیارت کریں بعض اوقات نیچلی ہو بھی جاتا ہے لیکن وہ اللہ کے سوا بھی بہت کچھ لکھا جاتا ہے کل کو وہ نکل آیا تو آپ اسے کیا جسٹیفئی کریں گے خدا کا دین ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے کہ آپ ان چیزوں کی بنیاد کے اوپر اپنے معاملات کو لے کے چلیں یہ علم کے اوپر بنیاد رکھتا ہے اسی لئے نبی الاسلام نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی ہے دیکھیں نبی الاسلام اپنے بعد کوئی زندہ موڑزہ بھی چھوڑ کے جا سکتے تھے نا آپ نے کتاب اللہ اور سنت کو چھوڑا اور کہا میرے اہلِ بیعت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ میرے بعد اسلام کے حق ہونے کی نشانی آبِ زمزم ہے یہ بھی نہیں کہا حالانکہ زندہ موڑزہ ہے لیکن نبی الاسلام کو پتا تھا یہ فیزیکل فنومن آف نیچر اللہ تعالی نے ایک جاری کی ہے یہاں لوگوں نے کیا مشہور کیا ہے جی زمزم کا ایک کترہ کسی پانی میں ڈال دیں وہ سارا زمزم بن جاتا ہے جپان کے ڈاکٹروں نے تحقیق کی بالکل جھوٹ جپان کے ڈاکٹروں کو پتہ ہی نہیں ہے اور ادھر یہ ہے کہ عرب ملکوں کے اخبارات میں آپ پڑھیں سعودی عرب کی پوری ڈاکومنٹری رکھی ہے کہ زمزم کے پانی کی لائن میں گٹر کا پانی مکس ہوا کتنے حاجی بیمار ہو گئے اب انہوں نے بقاعدہ یہ رکھا ہوا ہے کہ مختلف جگہوں سے وہ اس کے سامپلز لیتے ہیں زمزم بھی کے لوگ بیمار ہو رہے تھے اب ان کی بات مال لیں تو گٹر کا پانی پاگ ہو جانا چاہیے تھا زمزم ڈلتے ہی خود زمزم ان کی وجہ سے بیماری والا پانی بان گیا یہاں لوگوں نے پتہ نہیں کیا کچھ مشہور کر دیا بسم اللہ پڑھ کے آپ زیر پی لیں کچھ نہیں ہوگا زیر چھوڑے آپ بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں دو انگلیاں دیں ننگے فرش کے اوپر لاگ پتہ جائے گا اور یہ اسلام میں کہیں نہیں ہے کہ آپ نے اس طرح وظائف پڑھ کے ناگہانی آفتوں کو اپنی طرف بھلانا ہے وظائف ضرور ہیں جس طرح مسلم شیح میں حدیث ہے جو پڑھتا ہے شام کو پڑھ لے اسے کوئی موزی جانور کا زیر اثر نہیں کرے گا لیکن یہ نہیں آیا کہ یہ پڑھ کے آپ نے جا کے کوبرے کے موہ میں آدھے دینے اگر یہ کریں گے نا تو آپ تقدیر غالب کریں گے ہر جگہ موجود ہے ناگہانی آفت اسلام میں کہیں یہ نہیں کہ بسم اللہ پڑھ کے آپ زیر پی لیں اچھا سر میرا کوئی میں جب امیچور تھا امیچور نہیں تھا میں تب میں ایک کالم تھا میرا تو اس میں میں نے لکھا تھا کہ آپ ہر وقت اپنے ابو کو ابو 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 جی ابو جی ابو جی کرتے ہیں آس پاس منڈلاتے ہوئے ابو جی ابو جی ابو جی ابو جی لیکن ابو کا کہنا کوئی نہ مانے مولے سے آپ کے علمے آ رہے ہیں شکائطیں آ رہی ہیں تو میرا سوال ہے کہ ایسا کریں گے تو ابو آپ سے کتنا پیار کریں گے دوسری بات یہ کہ میرا ہی نظریہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر ابو جو ہے آپ کے ان کے کہنے مانتے ہیں آپ تو وہ تو نارمر رہیں گے نا محبت میں لیکن اگر آپ مطلب میں حرامیوں والے سارے کام بھی کرتا ہوں شکایتیں بھی آ رہی ہیں میری اور میں ابو کے پاس منڈلاتے ہوئے ابو گارائیں تو ساتھ ہی ابو جی 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 کرتا رہوں تو ابو کتنا پیار کریں گے یہ بتا دیں درہ کام کو دیکھیں ابو کو تو شاید دھوکے میں آپ وقتی طور پر مبتلا کر دیں جب تک شکایت نہیں آتی لیکن اللہ کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا قرآن میں ہے قل انکم تم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرماؤ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو نا تو پھر میری اتباہ کرو پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اتباہ کرنا ضروری ہے یہ خالی کہا ہے کہ میں یہ اسی طریقے سے ہے کہ ایک شخص پاکستان میں ڈرائیونگ کر ر رہے ہیں اور وہ اپنے مو سے تو بول رہا ہے کیپ لیفٹ کیپ لیفٹ کیپ لیفٹ اور سٹیرنگ اس کا رائٹ کی طرف جا رہا ہے تو سامنے ٹھوک دے گا جا کے ٹھیک ہے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں آپ نے اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں یہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ آپ نے جو کلیم کی ہے نا اسے فالو بھی کر رہے ہیں اسلام تو ہائی پریکٹیکل اچھا سب میں اس میں یہ کہتا ہوں کہ ابو جی ہو سکتا ہے نارمل رہیں کہ اگر آپ ابو جی ابو جی نہ کریں پاس تو حرامی والے کام کر رہے ہیں اش ٹھیک ہے لیکن اگر آپ سارے الٹے کام بھی کر رہے ہیں وہ آپ کی وجہ سے زلیل ہو رہے ہیں پریشان بھی ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ان کو معاشرے مو دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا آپ نے ابو جی کو تو پھر آپ ابو جی ابو جی کریں گے تو میرا خیال ہے وہ زیادہ غصہ کریں گے جی ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے ہم میرے خیال سے اللہ سے یہی کر رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں سچائی پر چلنے کی توفیق دے اور سر یہ ایک ایسی بھی چیز ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آرٹیفیشل ہ ہونے کی بھی نشان نہیں ہے میں یہ مثال دیتا ہوتا ہوں اکثر کہ کوئی ہجڑا جو ہے نا شی میل جسے کہتے ہیں وہ جا رہا ہو نا آپ اس کو پیچان لیتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے سر کہ وہ وہ بننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے جو وہ نہیں ہوتا مطلب وہ عورت بننے کی کوشش میں اوور ایکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے تو وہ پیچان لیتے ہیں اس کو کیونکہ وہ جو نہیں ہوتا وہ بننے کی کوشش میں اوور ایکٹ ہو جاتی ہے تو میرے خیال سے ہم مسلمان بھی اوور ایکٹنگ کر رہے ہیں زیادہ تر دیکھ اچھی ایکٹنگ بھی کر لیں اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا دلوں اور عامال کو دیکھتا ہے اگر ایک مسلمان کو اس حدیث کا مطلب پتا ہے نا تو پھر وہ ایکٹنگ کر کے لے پا پوتی کر کے دنیا کو اگر دھوکہ دے بھی لے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بظاہر اچھے عامال جو نظر آنے والے ہیں جو بیسیکلی اس بنیاد پہ ہے کہ اس سے اس نے دنیا کمائی ہے تو زیرو سے ملٹیپلی ہو جائیں گے مسلم شیف میں حدیث ہے قیامت والے دن ایک شہید کو بلایا جائے گا ایک سخی کو ایک قرآن کے عالم کو تینوں کو الگ الگ اللہ بلا کے پوچھے گا میں نے تجھے اتنا کچھ دیا تُو نے میرے لیے کیا کیا شہید کہے گا یا اللہ جان تھی دے دی اللہ تعالیٰ ہمائے کا جان اس لیے دی کہ لوگ تجھے بڑا بہادر کے ہیں اور دنیا میں تری تعریف ہوگی ہو سکتا ہے تجھے نشان عذر بھی مل گیا یعنی آج کی لینگویج میں لیکن میرے حضور کوئی اب تیرے لیے عجر نہیں ہے اوندہ مو کر کے جہنم میں سخی کو جب اللہ پوچھے گا کہے گا میں تو تیرے راہ میں مال خرچ کرتا تھا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تُو نے مال اس لیے خرچ کیا کہ لوگ کے ہیں بڑا سخی ہے دنیا میں تیری تعریف ہوئی اور اوندہ مو کر کے جہنم میں پھر قرآن کے عالم کو بتائیں اس سے بڑی کونسی بات ہو سکتی اللہ تعالیٰ فرمائے کہا تُو نے اس لیے یہ سب کچھ کیا کہ لوگ تجھے کے ہیں بڑا قاری ہے دنیا میں تیری تعریف ہوئی تیرے ناموں کے ساتھ بڑی دھومیں بھی لگی اجتہاروں پر لیکن میرے ہاں کوئی عجر نہیں ہے پھر مسند عامل میں حدیث ہے جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا پڑھی نماز ہے نماز سے بڑی کوئی توحید کا کام ہو سکتا ہے لیکن شرک کیا جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا نماز بھی شرک کا باعث بن گئی جی اگر دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا دکھلاوے کے لیے شرک کیا رمضان کا روزہ رکھا یا کوئی بھی روزہ رکھا دکھلاوے کے لیے تو شرک کیا تو یہ بڑا سیسٹیم معاملہ ہے